نیوز فو سیٹی میں آپ کا سوالت ہے آئیے لی چلتے ہیں آپ کو خیل خبروں کی ہوئے آج ہم بات کریں گے دریس کے پر صدق گروہ حنومان اکھا رہے کی ہم بات کریں دلی میں سکتی نگر رشتت قسطی کے اس رسط پر صدقہ رہے کی جس کا اپنا گورب سالی اتلاس رہا ہے لیکن گروہ حنومان ایک ایسی شخصیت تھی اور ہیں کہ ان کے سرگواس ہونے کے بعد بھی وہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقتی کے لیے جس نے سارا جیون کشتی کو دیا ہے اس وقتی کے لیے جتنا کیا جائے اتنا تھوڑا ہے دنگل تو پندرہ مارچ سے کئی سال سے ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کو اچھا روپ دیا گیا ہے ہماری گروہ حنومان کھیل سنستان سمیتی بنی ہے تو اس میں جو ہمارے پہلوان ہیں وہاں اس میں پتہ دیکاری ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک اچھا پریاس ہے تو اتنی راشی پہلی دفعہ دو لاکھ گیارہ ہزار پہل آئینام گروہ حنومان بھارت کے شریعے کے لیے میں دیکھئے دو ٹائٹل رکھے ایک تو گروہ حنومان بھارت کے شریعے اور ایک بھارت کمار ہے گروہ حنومان جی کے نام سے بھارت کے شریعے گروہ حنومان جی کے نام سے بھارت کمار یہ ایٹیросکس کلو سے نیچے بھارت کمار ہے اور ایٹیسکس اور ایٹیسکس سے اوپر جتنے بھی پہلوان ہوں گے urban کسری کے لیے پارٹسپیٹ کریں گے تو اس میں پہلا انام ہے دولا گیارہ ہزار دوسرا انام ہے ایک لاکھ روپیہ اور تیسرا انام ہے اکیامن ہزار اور چوتھا انام ہے اکتیس ہزار اور ایسے ہی بھارت کمار میں ایک لاکھ اکیامن ہزار اکتیس ہزار اور اکیس ہزار اور جو بھی پہلوان آئیں گے ان کا باقاعدہ اگر وہ آتے ہیں تو ان کا بتا وغیرہ جو بھی کچھ ہے ہر کچھتی کے لئے ان کو انام ملے گا اور میں اپیل کروں گا کہ گروہ ہنومان اکھاڑے سے جو آدمی تعلق رکھتے ہیں وہ بڑا پہلوان ہوا ہے چھوٹا پہلوان ہوا ہے یا ابھی ہے یا ریٹیر ہو چکا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ وہ گروہ ہنومان کی سچی سردانجلی تب ہوگی گروہ ہنومان کی کسی بھی کاری کرم نہ ہو سامنے ہو تو میری اپیل ہے ہماری جو سمیتھی ہے اس کا ایک ہی لکشہ ہے گروہ ہنومان کے نام کو بڑھا اور گروہ ہنومان آخاڑا جو چلا ہوا ہے اس میں برلا میل کا سہیو گئے برلا میل آخاڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی ابھی کھامیاں ہیں کچھ کمی پوری ہوئی ہیں کچھ ابھی ہونے جاری ہیں اور ہماری سمیتھی نے کافی کچھ کام کیا ہے اور ہمارا پریاس یہ رہے گا کہ اگلے سال سے اس کو نیا روک دیں گے اگر اس کو دھیرے دھیرے جیسے پہلے سیف گیمز کے کنٹریز کو انوال کریں گے کجاکستان اجبیکستان دھیرے دھیرے نزدیک اس کے پہلوانوں کو وہ کریں گے جور جیا ہے ان کے پہلوانوں کو کریں گے دھیرے دھیرے پھر اس کا آکار بڑھا دیں گے یہ انویٹیشنل ٹونامنٹ ہوگا تاکہ یہ جو نا لوگ جانے گرو ہنومان کون تھے گرو ہنومان کیا سکسیت تھے جس گرو ہنومان نے اکھاڑے سے اتنے انتراشتیے پہلوان ہزاروں انتراشتیے پہلوان نکالے ہیں اتنے ارجنوارڈ ہیں اتنے دھنچاریے ہیں راجیب کھلت رتنوارڈ ہیں پدم بھوشن جس نے لیا ہے ستفال پہلوان وہ بھی اسی اکھاڑے کا ہے پدم شری کرتار سنگھ ہے یا اور جو ہیں وہ بھی اسی اکھاڑے کے ہیں تو دوسرے دیش میں شوک کمار ہے وہ گیا ہوا ہے سچا سنگھ گیا ہوا ہے وہ بھی اسی اکھاڑے کے ہیں تو بہت ریسلر ہیں اگر آپ جت کے نام لو تو مینکوں کے لسٹ اتنی لمبی ہے بہت لمبی لسٹ ہے اور ابھی ہمارے اکھاڑے میں نوین مور پہلوان ہے جو بہت انٹریسٹ لیتا ہے اس دوسرا یہ بینہ ہے ہمارا جو ایک وہ ہے اور ہمارا جو بھی کوچ ہے راٹھی ہے یا دوسرے جو ہے لڑکے یہ پریاس کر رہے ہیں اکچھے سے اچھی یہاں پریکٹیس ہو اچھے سے یہاں رہے ہیں تو میں ان کو سب کو دنیواد دیتا ہوں کیا کچھ کچھ نیو انیسیٹیو اس میں لیا گیا ہے اس دنگل کے علاوہ بھی آپ نے کچھ ایک آوارڈ بغیرہ کچھ کسی کو دیرنے کا پریاس ہے ہم نے ایک ریسیجن لیا ہے کہ گروہ نومان کا کوئی نام چلتا رہے اور ہر سال ایک آوارڈ دیا جائے تو ہم نے پہلے چھوٹے لیول پر شروع کیا ہے ایک لاکھ روپیہ جس کا یہ نام ہوگا اولمپک کے سوشیل کمار پدمسری راجیو کھیل رتنوارڈ ہیں یہ جو ریسلر ہے ہمارا اس کو ہم نے چنہ ہے اور اس میں ہم ایک لاکھ روپیہ دیں گے پندرہ تاریخ کو جو سمیتی کی طرف سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیکسٹ یئر سے ابھی تو لڑکوں کا کیا ہے نیکسٹ یئر سے لڑکیوں کی قسطی بھی اس میں انکلوڈ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں جو آوارڈ دیں گروہ نومان کا تو گروہ نومان تو سب ہی کے تھے اور جتنے بھی سٹائل اولمپک سٹائل ہیں اس میں ویمن ہے فری سٹائل ہے گرکو رومن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی کو ان سے لاب ملے تو خیل رتنوارڈ گروہ نومان کھیل رتن آوارڈ جو ہے نا ہم سب ہی کٹیگریز سب ہی شرینی میں دیں گے سب ہی اس میں دیں گے سٹائلز میں تو اس میں آگے ہم لڑکوں کے ساتھ ویمن بھی انکلوڈ کرنے کی ساتھ اشیرواد پرابت ہے اور پچھلے پہتیس سال سے ہے میں یہاں پوچھ ہوں اور میں درنانچاری آوارڈ ہوں گروہ جی کی تمنہ بھی یہی تھی کہ میرے اس بیٹے کو درنانچاری آوارڈ ملے اور یہ سب گروہ جی کا پرتاپ ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گروہ جی کے ایک سو انیس و جنم دیوز کے اوپر جو بھارت کے سیلو بھارت کمار کا جو ٹائٹل کا جو گدے کے اوپر کروایا جا رہا ہے یہ بہت بڑھیا سے بڑھیا کارکرم ہے اس میں سارے گروہ نومان اکھاڑے کے راشتے اور انتراشتے کے پہلوانا اور ہمارے گروہ نومان راشتے بھارتے چھل سہنستہ کی طرف سے کروایا جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنگل میں ہمارے پہلوانوں میں اور دیش کے سبی پہلوانوں میں بھاری اتصا ہے اور یہ بہت ہی اتصا ورد کام ہے اور اس بار ہم دیش کے سروس ریشت پہلوان کو ایک بڑا نومان جس میں سوسیل آج کے دن ہندوستان کا سروس ریشت پہلوان ہے وہ ورلڈ چیمپین بھی ہے اور وہ دو اولمپک دوہزار آٹھ برانچ میڈل دوہزار بارہ کے سرور میڈلیسٹ پہلوان ہے جو ماتر ایک ایسا پہلوان اور ماتر ایک ایسا کھلاڑی ہے جو انڈیزولی ایونٹ میں کنٹینویس دو بار اولمپک میں میڈل ریپیٹ ہو رہے ہیں اس بار جیسے بھارت کمار کا ٹائٹل ہے نا وہ اپنے پہلے جیسے پانچ وزن رکھ دیا اس میں سروس ریشت پہلوانوں کے نام دی کہ یہ پچھلی بار مٹی دنگل کروایا تو گروہ جی کے دنگل ہوتے ہی رہتے ہیں اور خاص کہ یہ گروہ جی کس کرم وہ بھی ایریم ہو رہا ہے ورنہ گروہ جی کے نام کے بھارت کے سری دنگل تو بہت پہلے جیسے مہرولی میں وہ لڑکے کارو اور دامی پہلوانے وہ کرواتے ہیں گروہ جی کے نام کے بھارت کے سری دنگل داما آپ نے ابھی اٹاوہ کا دنگل جیتا ہے تو اچھا تو برقرار ہے ابھی گروہ ہنمان دنگل آپ کو ملا ہے اس کے بعد 15 تاریخ کو جو ہونے جا رہا ہے اس کی کیسی تیاریاں ہیں اور کس نظریے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں بڑے اچھی تیاریاں یہ ہے یہ آپ نے اٹھا دنگل ہوتا ہے ہمیں اچھے پیٹس کرا جیسے پہلے بڑے اچھی تیاریاں ہوتے ہیں کہ بہت کچھ ہے پہلے ہمیں اچھے پیٹس کیا ہے میں نے تو چھے پرنے کے لیے پوری دیکھوڑی کو شکر دے گھو ساں ہمیں اچھے پیٹس کرا ہی ہوں ہمیں کیم دوبارہ پیٹس بھارت کے بھری بنے نمین جی گروہ ہنمان اکھاڑے میں آپ کافی دن سے کاریہ رہتے ہیں اور شیوائی دے رہے ہیں اور ایک انتراشتری پہلوان آپ خود بھی ہیں اور ابھی گروہ ہنمان جی کے جو جنم دین پر جو دنگل ہوتا تھا اب تک جو دنگل ہوتا تھا وہ اور اب اس بار جو ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے؟ آپ نے پچھا راجے جی کہ یہ دنگل خاص کیوں ہے تو میں خاص اس لیے بھی ہے کہ اب کی بار گروہ انمان خیر اتنا وارڈ کے ہمارے ہی کمیٹی نے ڈیسیزن لیا ہے کہ ہر سال ایک پہلوان کو جو سب کا اچھی پرس بھول گیا اس کا ریکورڈ اچھا ہو تو ابھی ہمارا ڈیسیزن سب نے یہی لیا کہ سوسیل پہلوان وارڈ چیمپین بھی ہیں تو ہمارا ڈیسیزن بھی ہیں تو سبھی کمیٹی نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ انہی کا نام کے لیے ابھی یہ آوارڈ سوسیل کے نام کر دیا ہے اس کے علیاں چل رہی ہیں آپ کے جوا پہلوانوں کی ابھی تک دیکھو جی کبھی ہم جیدہ تر جیسے مٹی میں دنگل بستیاں کروائی ہیں اور ابھی میٹ پہ دنگل ہو رہا ہے اور یہ بھارت کی کھتاب اور بھارت کمار کا کھتاب ہم نے ٹائٹل رکھا ہے ابھی بھارت پوری ہمارے سمیتی نے کمیٹی نے اپنا ڈیسیزن لیا ہے کہ بھئی اب جیدہ تر سوسیاں میٹ پہ ہونے لگی ہیں اور اسی سے آگے پہلوانوں کا پیدا ہوگا اور اسی سے گروہ نمان جی کا نام جیدہ آگے چندے گا تو ہم اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے سال ہمارے ستوال پہلوان جی نے بولا ہے ہمارے جو گروہ نمان خیل سمیتی کے چیرمین ہیں تو اگلی بار یہ انٹرنیشنل اسطرگاہ گروہ نمان جی کے اس میں کروائیں گے تو اسے بہت اتسا ہے یوہ پہلوانوں میں ہمارے کھاڑے کے بچوں میں بھی کے لڑکے سب ہی خوشتیاں لڑیں گے جو اس کے ساتھ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ ہی کھلپ لے کے چلیں کہ گروہ نمان کا نام جو پہلے گروہ نمان جی نے محنت کر کے کمایا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی قدم پہ چلیں گے تو اس لیے یہ دنگل خاص ہے ہمارے پہلوان جو ہیں وہ ساتھ ہکتہ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے بھارت کمار کے کتاب کے لیے اور بھارت کمار کے کتاب کے لیے دنگل ہوگا تو یہ یہ ہی الگ بات ہے ٹائٹل جڑنے سے اس کا زیادہ اہمیت ہوگا ٹائٹل جڑنے سے یوہ پہلوان ہے جو ہمارے رون میں جوش ہے کہ ہم بھی گروہ نمان جی کے نام کا جو کتاب ہے جو ہم حاصل کر کے پرثم گروہ نمان بھارت کے شریف بڑھنے کام ریکسل سے امید ہے چار سو پانسو پہلوان ہوگا یہاں سے باہر لے گئے اس کو ہم تو بڑے و اچھے اس سے دیکھ پا رہے ہیں پر جو یوہ پیڑی ہے اس کے لیے یہ دنگل آنے والے ٹائم میں ایک بہت بڑا کمپیٹیشن بننے والا یوہ پیڑی کے لیے تو میں یہ کہوں گا صحیح کلالوں سے اس میں بڑھ چڑ کر حصہ لے رائعہ اور اس لنوں سے جاہاں اور اس کے لنے والد انتظر ان تدھو جاہاں انتظر 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 موسیقی